اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فراجاؤں السلام علیکم معزد سامین کرام آج کل ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے زیارات عراق بمع زیارات ایران و شام اور معصومین علیہ السلام کے حرم کے عمال اور تسبیحات القائم پبلیکیشنز کی اس خوبصورت کتاب کو مرتد دیا ہے مجاہد حسین حر صاحب نے اور اس کی احتمام میں اشاعت کی ہے محمد رضا جاپانوالا اور میسیس منیرہ رضا نے مجاہد حسین صاحب کی اس خوبصورت تصنیف کو آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں پیش کرنے کے لیے القائم پبلیکیشنز نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور آج جو حصہ ہم اس کتاب کا پڑھیں گے آپ کے ساتھ اس میں دعا عدیلہ اور دعا عقامہ شامل ہے ہم دعا عدیلہ کی تلاوت کریں گے یہ دعا ان عقائد پر مشتمل ہے جو شیانِ آلِ محمد کا عقیدہ ہے اس لیے اس دعا کا پڑھنا عجر و ثواب سے خالی نہیں ہے تمام حرمِ آئمہ علیہ السلام میں اس دعا کا پڑھنا باعی سے ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد شہد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة و أولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكیم إن الدین عند الله الإسلام و أنا العبد الضعیف المذنب العاصیم محتاج الحقیم اشهد لمنعمی و خالقی و رازقی و مكرمی قادرٌ ازلی عالمٌ ابدی حیون احدي موجود سرمدی سمیع بصیر مريد کاری مدرک سمدی يستحق هذه السفات وهو علا ما هو عليه في عز سفاتي كان قویًا قبل وجود القدرة والقوّة و كان علیمًا قبل ایجاد العلم والعلّا لم يزل سلطانًا اذ لا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانًا على جميع الأحوال وجوده قبل القبل في أزل الآزال وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال غنيم في الأول والآخر مستغنم في الباطن والظاهر لا جور في قضيته ولا ميل في مشیئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا ملجأ من نقماته سبقت رحمته غضبا ولا يفوته أحد إذا طلبا أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف مكن أداء المأمور وسهل سميل اجتناب المحضور لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة سبحانه ما أبين كرماه وأعلى شأنه سمحانه ما أجل نيلا وأعظم إحسانا بعث الأنبياء ليبين عدلا ونصب الأوصياء ليظهر طولا وفضلا وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي ثم أخوه الصبت التابع لمرضات الله الحسين ثم العابد علي ثم الباقر محمد ثم الصادق جعفار ثم الكاظم موسى ثم الرضا عليه ثم التقي محمد ثم النقي عليه ثم الزكي العسكري الحسام ثم الحجة الخلف القائم الممتظر البهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيبني رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قستا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا أشهد أن أقوالهم حجا وامتفالهم فريضا وطاعتهم مفروضا ومودتهم لازمة مقضيا والاقتداء بهم منجيا ومخالفتهم مرديا وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضين وأشهد أن الموت حاق ومساءلة القبر حاق والبعث حاق والنشور حاق والصراط حاق والميزان حاق والحساب حاق والكتاب حاق والجنة حاق والنار حاق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب به الرضوان إلا أني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسارك وفضلك وتشفعت إليك بالنبي وآله من أحبتك وأنت أكرم الأكرمين وارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا أرحم الراحمين إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیائت رحم والا ہے خدا گواہ ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں نیز ملائکہ اور بائنصاف صاحبانِ علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں جو صاحبِ عزت اور حکمت والا ہے یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے اور میں جو ایک ناتوان گناہگار خطاکار حاجتمند اور بے مایا بندہ ہوں گواہی دیتا ہوں اپنے نعمتیں دینے والے اپنے خالق اپنے رازق اور اپنے کرم فرما خدا کی جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی ہے نیز ملائکہ اور صاحبِ علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے جو نعمتِ احسان و کرم اور عطا کا مالک ہے اور وہ ہمیشہ سے صاحبِ قدرت اور دائمی صاحبِ علم ہے زندہ یقتہ موجودہ ہے ہمیشہ کی والا سننے والا دیکھنے والا ارادے والا ناپسند کرنے والا پا لینے والا بے نیاز ہے وہ ان صفات کا صحیح حقدار ہے اور وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے جو بہت بڑی صفات ہیں کہ وہ صاحبِ قوت تھا قدرت اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل اور وہ صاحبِ علم تھا علم اور دلیل کی اجازت سے پہلے وہ مستقل سلطان تھا جب نہ کوئی ملک تھا اور نہ مال وہ لا زوال پاکیزہ تھا ہر حال میں اس کے ہر حال میں کہ اس کا وجود قبل سے قبل اور عزلوں کے عزل سے ہے اور اس کی بقا بات سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال وہ اول و آخر سے بے نیاز اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے اس کے فیصلے میں ظلم نہیں اور اس کی مرضی میں طرف داری نہیں ہے اس کی تقدیر اس کی تقدیر میں ستم نہیں ہے اور اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں اس کی رحمت غزب سے پہلے ہے جسے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا اس نے فریضوں میں ازداد دور کر دیں اور توفیق دینے میں ادنا و آلہ میں برابری رکھی ہے حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن اور گناہ سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا ہے اس نے وسط و طاقت سے کم تر فریضے آئیت کیے ہیں پاک ہے وہ جس کا کرم کتنا واضح اور شان کتنی بلند ہے پاک ہے وہ جس کا نام کتنا امدہ اور احسان کتنا بڑا ہے اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے اور اپنے فضل و کرم کے اظہار کی خاطر عوثیہ کو معمور فرمایا اور ہمیں نبیوں کے سردار ولیوں میں بہتر برگزیدوں میں سب سے افضل اور پاک بازوں میں سب سے بلند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرار دیا ہم ان پر ایمان لائے اور ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا اور ان کے جانشین پر جسے انہوں نے یوم غدیر مقرر کیا اور اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ ہے علی علیہ السلام جو میرا وسیح ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیکوکار امام اور بہترین جانشین ہیں جن میں علی علیہ السلام کافروں کو ختم کرنے والے ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن ابن علی علیہ السلام پھر ان کے بھائی نواسے رسول اللہ کی رضاؤں کی طلبگار حسین علیہ السلام ہیں پھر علی ابن الحسین علیہ السلام پھر محمد باقر علیہ السلام پھر جعفر صادق علیہ السلام پھر موسیق عاظم علیہ السلام پھر علی رضا علیہ السلام پھر محمد تقی علیہ السلام ان کے بعد علی نقی علیہ السلام پھر حسن اسکری علیہ السلام ہیں اور پھر حضرت حجت خلف قائم منتظر مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فراج حضرت حجت خلف قائم منتظر مہدی علیہ السلام امید گاہ خلق ہیں جن کی بقا سے دنیا قائم ہے اور ان کی برکت سے مخلوق کو روزی ملتی ہے اور ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی میں گواہی دیتا ہوں کہ ان آئمہ کے اقوال حجت ان پر عمل کرنا واجب اور ان کی پیروی فرض ہے اور ان سے محبت رکھنا ضروری اور لازم ہے ان کی اطاعت بائی سے نجات اور ان سے مخالفت وجہ تباہی ہے اور وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں قیامت میں شفاعت کرنے والے اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں وہ پسندیدہ عوصیہ میں سے افضل ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے قبر میں سوال و جواب حق ہیں دوبارہ اٹھنا حق ہے قیامت میں حاضری حق ہے سرات سے گزرنا حق ہے میزان عمل حق ہے حساب حق ہے اور کتاب حق ہے اسی طرح جنت حق ہے اور جہنم حق ہے نیز قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں اے معبود تیرا فضل میرا سہارا اور تیری رحمت و بخشش میری امید ہے میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے میں جنت کا حق دار بنوں اور نہ عبادت ہے جو تیری خوشنودی کا بائیس ہو سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں اور تیرے حضور تیرے نبی اور ان کی آل کی شفاعت لائے ہوں جو تیرے محبوب ہیں اور تُو سب سے زیادہ کرم کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ساری آل پر خدا کی رحمت ہو جو پاک و پاکی عزاں ہیں اور ان پر سلام ہو سلام خاص سلام خاص زیادہ بہت زیادہ اور نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و بڑھتر خدا سے ملتی ہے اے معبود اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بے شک میں اپنا یہ عقیدہ دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں اور تُو بہترین امانت دار ہے اور تُو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے پس اپنی رحمت سے میرا یا عقیدہ بے وقت مرگ مجھے یاد دلا دینا واسطہ تجھے تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے آمین اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و اچھل پڑا جاؤں بزرگان فرماتے ہیں کہ ان مذکورہ عقائد کو بطور امانت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے اور موت کی گھڑی میں یہ امانت اسے واپس مل جائے اس کے لیے اس طرح اس کلمات کو کہنا چاہیے اے معبود سب سے زیادہ رحم کرنے والے بے شک میں اپنا یہ عقیدہ اور دین میں اپنی ثابت قدمی تیرے سپورٹ کرتا ہوں اور تُو بہترین امانت دار ہے اور تُو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے پس اپنی رحمت سے میرا یا عقیدہ وقت مرگ مجھے یاد دلا دینا یہاں پر دعا عدیلہ کا اختتام ہوا اس کے بعد ہم دعا عقمہ کا ترجمہ تلاوت کریں گے لیکن اس کی افادیت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عقمہ جب تم دو رکعت نماز ادا کر لو اور اس کے بعد سلام کے لیے حضرت کی طرف اشارہ کرو تو اشارہ کرتے وقت تقبیر کہنے کے بعد مندرجہ زیل دعا پڑھو کیونکہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو بے شک تم نے ان الفاظ میں دعا کی ہے کہ جن الفاظ میں وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہیں چنانچہ خدا تمہارے لیے دس لاک درجے لکھے گا اور تم اس شخص کی مانند ہوگے جو حضرت کے ہمراہ شہید ہوا ہو اور تم اس کے درجات میں حصہ دار بن جاؤگے نیس تم ان افراد میں شمار کیے جاؤگے جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں نیس تمہارے لیے ہر نبی اور سرسول اور امام مظلوم کے ہر اس ظاہر کا ثواب لکھا جائے گا جس نے اس دن سے کہ جب سے آپ شہید ہوئے ہیں آپ کی زیارت کی ہو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد خاص طور زیارت آشورہ کے بعد دعا کے پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اللہم صل على محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیبا دعوة المطرعین یا کاشفا كرب المكروبین یا غیاتا المستغیفین یا صریخان المستصرخین یا من هو اقرب الي من حبل الورید یا من يحول بين المرء وقلبه یا من هو بالمنظر الاعلا وبالافق المبین یا من هو الرحمن الرحیم عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَارَ یا من يألم خائنة الاعین وما تخف الصجور یا من لا يخفى عليه خافيا یا من لا تشتبع علی الاسوار ویا من لا تغلقه الحاجات ویا من لا يضربه الحاح الملحی یا مدرک كل فاوت ویا جامع كل شام ویا بارع نفوس بعد الموت یا من هوان كل يومان في شام یا قاضی الحاجات یا منفس الكربا یا معقیات سؤلاء یا وليا رابا یا کافیا المهمم یا من يكفي من كل شایع یا من يكفي منه شایع یا سماوات والارض یا سألك بحق محمد یا خاتمان نبین یا وعليا امیر المؤمنین یا بحق فاطم آبنت نبین یا بحق حسن وانفسان یا بحق حسن وانفسان یا بحق حسن وانفسان وبالشان الذي لهم عندک وبالقدر الذي لهم عندک وبالذی فضلتهم على العالمین وباسمک الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمین وبه ابنتهم وابنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا اسأل كانت صلی على محمد وآل محمد وان تكشف عنی امی وهمی وكرفی و تكفینی المهم من عموری و تغضی عنی تیمی و تجیرنی من الفاق و تغنینی عنی المسألتی للمخلوقی و تكفینی همم من اخاف هممم و عسرم من اخاف عسرم و حزونتا من اخاف حزونتا و شرم من اخاف شرم و مكرم من اخاف مكرم و بغیم من اخاف بغیم و جورم من اخاف جورم و سلطانا من اخاف سلطانا و كيدا من اخاف كيدا و مغدرتا من اخاف مغدرتا وعلای و ترد عنی کيدا كيدا و مكرم المكرم اللهم من ارادنی فارد و من كادنی فكاد و صرف عنی کيدا و مكرم و بأسا و امانیا و امنعه عنی کيف شئتا و انا شئت اللهم اشغل عنی بفقر لا تجبروه و ببلاء لا تستروه و بفاقة لا تتزوه و بسقم لا تعافي و ذل لا تعزوه و بمسكنتا لا تجبروه اللهم اضرب بالذل نصب عيني و ادخل علي الفقر في منزله و العلة و السقم في فدنه حتی تشغل عنی بشغل شاره لا فرغلا و انسه ذكري كما انسیته ذكرا و خذ عنی بسمعی و بصره و لسانی و يده و رجلی و قلبه و جميع جوارحه و ادخل علي في جميع ذلك السقم و لا تشفئ حتی تجعل ذلك لهم شغلا شاغلا بي عنی و عن ذكري و اكفنی يا كافي ما نا يكفي اسواء فانك الكافي فانك الكافي لا كافي اسواء و مفرج لا مفرج اسواء و محیث لا محیث اسواء و جار لا جار اسواء خاب من كان جار اسواء و محیث اسواء و مفزعه الى اسواء و مهربه الى اسواء و ملجعه الى اسواء و من جاه من مخلوق نيرا فانت ثقتي ورجائي و مفزعي و مهربي و من جايا و من جايا فبكا استفتاح و بكا استنجاع و بمحمد و آآل محمد اتوجه اليه و اتوسل و اتشفع فاسألك يا الله يا الله يا الله برحمتك يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمتك یا ارحمان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے بے چاروں کی دعا قبول کرنے والے اے مشکلوں والوں کی مشکلیں حل کرنے والے اے داد خواہوں کی داد رسی کرنے والے اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے اور اے وہ شہرک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اے وہ جو شہرک سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اے وہ جو انسان اور اس کے دل کی درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ جو نظر سے بالا تر جگہ اور روشن تر کنارے میں ہے اے وہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا عرش پر حاوی ہے اے وہ جو آنکھوں کی ناروا حرکات اور دلوں کی باتوں کو جانتا ہے اے وہ جس پر کوئی راز پوشیدہ نہیں اے وہ جس پر آوازیں گڑ مڑ نہیں ہوتی اے وہ جس کو حاجتوں میں بھول نہیں پڑتی اے وہ جس کو مانگنے والوں کا اسرار بیزار نہیں کرتا اے ہر گمشدہ کو پا لینے والے اے بکھروں کو اکھٹا کرنے والے اور اے لوگوں کو موت کے بعد زندہ کرنے والے اے وہ جس کی ہر روز نئی شان ہے اے حاجتوں کے پورا کرنے والے اے مسیبتوں کو دور کرنے والے اے سوالوں کے پورا کرنے والے اے خواہشوں پر مختار اے مشکلوں میں مددگار اے وہ جو ہر عمر میں مددگار ہے اور جس کے سوا زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز مدد نہیں کرتی سوال کرتا ہوں تجھ سے نبیوں کے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطے اور مومنوں کے امیر علی مرتزہ کے حق کے واسطے تیرے نبی کی دختر فاطمہ زہرہ کے حق کے واسطے اور حسن حسین کے حق کے واسطے کیونکہ میں نے انہی کے وسیلے سے تیری طرف روح کیا اس جگہ جہاں کھڑا ہوں ان کو اپنا وسیلہ بنایا انہی کو تیرے ہاں سفارشی بنایا اور ان کے حق کے واسطے تیرا سوالی ہوں اور اس ہی کی قسم دیتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں ان کی شان کے واسطے جو وہ تیرے ہاں رکھتے ہیں اس مرتبے کا واسطہ جو وہ تیرے حضور رکھتے ہیں کہ جس سے تُو نے ان کو جہانوں میں بڑائی دی اور تیرے اس نام کے واسطے جو تُو نے ان کے ہاں قرار دیا اور اس کے ذریعے جن کو جہانوں میں خصوصیت عطا فرمائی ان کو ممتاز کیا اور ان کی فضیلت کو جہانوں میں سب سے بڑھا دیا یہاں تک کہ ان کی فضیلت تمام جہانوں میں سب سے زیادہ ہو گئی سوال کرتا ہوں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و علی محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ دور فرما دے میرا ہر غم ہر اندیشہ اور ہر دکھ میری مدد کر میری مدد کر اور ہر دشوار کام میں میرا قرضہ عدا کر دے پناہ دے مجھ کو تنگ دستی سے بچا مجھ کو ناداری سے اور بے نیاز کر دے بے نیاز کر دے مجھ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اور میری مدد فرما اس اندیشے میں جس سے میں ڈرتا ہوں اور اس تنگی میں جس سے پریشان ہوں اس غم میں جس سے گھوراتا ہوں اس تکلیف میں جس سے خوف کھاتا ہوں اس بری تدبیر سے جس سے ڈرتا رہتا ہوں اس ظلم سے جس سے سہما ہوا ہوں اس بے گھر ہونے سے جس سے خوف زدہ ہوں اس کے تسلط سے جس سے ہراسہ ہوں اس فریب سے جس سے خائف ہوں اس کی قدرت سے جس سے ڈرتا ہوں دور کر دور کر مجھ سے دھوکہ دینے والوں کے دھوکے اور فریب کاروں کے فریب کو اے معبود جو میرے لئے جیسا قصد کرے تو اس کے ساتھ ویسا قصد کر جو مجھے دھوکہ دے تو اسے دھوکہ دے اور دور کر دے مجھ سے اس کے دھوکے فریب سختی اور اس کی بدندیشی کو روک دے اسے مجھ سے جس طرح تو چاہے اور جہاں چاہے اے معبود اے معبود اس کو میرا خیال بھلا دے ایسے فاقے سے جو دور نہ ہو ایسی مسیبت سے جسے تو نہ ٹالے ایسی تنگ دستی سے جسے تو نہ ہٹائے ایسی بیماری سے جس سے تو نہ بچائے ایسی ذلت سے جس میں تو عزت نہ دے اور ایسی بے کسی سے جسے تو دور نہ کرے اے معبود میرے دشمن کے خواری اس کے سامنے ظاہر کر دے اور اس کے گھر میں فقر و فاقہ کو داخل کر دے اور اس کے بدن میں دکھ اور بیماری پیدا کر دے یہاں تک کہ مجھے بھول کر اسے اپنی ہی پڑ جائے کہ اسے بیماری کا برائی کا موقع نہ ملے اسے میری یاد بھلا دے جیسے اس نے تیری یاد بھلا رکھی ہے اور میری طرف سے اس کے کان اس کی آنکھیں اس کی زبان اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کا دل اس کے تمام آزا کو روک دے اور وارد کر وارد کر دے ان سب پر بیماری اور اس سے اسے شفا نہ دے یہاں تک کہ بنا دے اس کے لیے ایسی سختی جس میں وہ پڑا رہے کہ مجھ سے اور میری یاد سے غافل ہو جائے اور میری مدد کر اے میرے مددگار اے مددگار کہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں کیونکہ تو میرے لیے کافی ہے تیرے سوا کوئی کافی نہیں تو کشائش دینے والا ہے تیرے سوا کشائش دینے والا نہیں تو فریاد رس ہے تیرے سوا فریاد رس نہیں تو پناہ دینے والا ہے تو پناہ دینے والا ہے اور کوئی نہیں نہ امید ہوا جس کا تو پناہ دینے والا نہیں جس کا فریاد رست تو نہیں وہ تیرے علاوہ کس سے فریاد کرے اور تیرے علاوہ کس کی طرف بھاگے وہ کس کی پناہ لے جسے بچانے والا سوائے تیرے کوئی اور ہو کیونکہ تو ہی میرا سہارا ہے میری امیدگاہ میری جائے فریاد میرے قرار کی جگہ اور میری بنا گاہ ہے تو مجھے نجات دینے والا ہے پس تجھی سے نجات کا طالب ہوں اور کامیابی چاہتا ہوں میں محمد والے محمد کے واسطے سے تیری طرف آیا اور انہیں وسیلہ بنانا اور شفاعت چاہتا ہوں پس سوال ہے تجھ سے اے اللہ اے اللہ پس حمد و شکر تیرے ہی لیے ہے تجھی سے شکایت کی جاتی ہے اور تجھ ہی مدد کرنے والا ہے پس سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اے اللہ اے اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت ناصل فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل پر اجھوں اور دور کر دے تُو میرا غم میرا اندیشہ میرا دکھ اس جگہ اس جگہ جہاں کھڑا ہوں جیسے تُو نے دور کیا تھا اپنے نبی کا اندیشہ ان کا غم ان کی تنگی اور دشمن سے خوف میں ان کی مدد فرمائی تھی پس دور کر میری مشکل جیسے ان کی مشکل دور کی تھی اور کشائش دے مجھ کو جیسے ان کو کشائش دی تھی اور میری مدد کر جیسے ان کی مدد فرمائی تھی میرا خوف دور کر جیسے ان کا خوف دور فرمایا تھا میری تکلیف دور کر جیسے ان کی تکلیف دور فرمائی تھی اور وہ اندیشہ مٹا جس سے ڈرتا ہوں بغیر اس کے کہ اس سے مجھے کوئی زہمت اٹھانی پڑے مجھے پلٹا جبکہ میری حاجات پوری ہو جائیں حاجات پوری ہو جائیں جس امر کا اندیشہ ہے اس میں مدد دے میرے دنیا و آخرت کے تمام تر معاملات میں اے مومنوں کے حمیر اے مومنوں کے امیر اور اے ابا عبداللہ آپ پر میری طرف سے خدا کا سلام ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندہ ہوں جب تک زندہ ہوں اور رات دن باقی ہیں اور خدا میری زیارت کو آپ دونوں کے لیے میری آخری زیارت نہ بنائے اور میرے آپ کے درمیان جدائی نہ ڈالے اے مابوت مجھے زندہ رکھ محمد اور ان کی اولاد کی طرح مجھے انہی جیسی موت دے الہی آمین مجھے انہی کی پروش پر وفاد دے مجھے ان کے گروہ میں محشور فرما اور میرے ان کے درمیان جدائی نہ ڈال ایک پل کی بھی کبھی بھی دنیا اور آخرت میں اے امیر المومنین اے ابا عبداللہ میں آپ دونوں کی زیارت کو آیا کہ اس کو خدا کے ہاں وسیلہ بناوں جو میرا اور آپ کا رب ہے میں آپ کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور آپ دونوں کو خدا کے ہاں سے فالشی بناتا ہوں اپنی حاجت کے بارے میں پس میری شفاعت کریں کہ آپ دونوں خدا کے حضور پسندیدہ مقام بہت زیادہ آبرو بہت اونچا مرتبہ اور محکم تعلق رکھتے ہیں اے بے شک بے شک میں پلٹ رہا ہوں آپ دونوں کے ہاں سے اس انتظار میں کہ میری حاجت پوری ہو اور میری مراد برائے خدا کے ہاں آپ کی شفاعت کے ذریعے جو میرے حق میں آپ خدا کے ہاں کریں گے لہٰذا میں مایوس نہیں اور میری واپسی ایسی واپسی نہیں ہے جس میں نا امیدی و نا کامی ہو بلکہ میری واپسی ایسی ہے جو بہترین نفع مند کامیاب قبول دعا کی حامل اور میری تمام حاجتیں پوری ہونے کے ساتھ ہیں جبکہ آپ خدا کے ہاں میرے سفارشی ہوں میں پلٹ رہا ہوں اس عمر پر جو خدا چاہے اور نہیں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپورٹ کر دیا اس کا سہارا لے کر خدا پر ہی اور سوائے آپ کے اے میرے سردار جو میرا رب چاہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے میں آپ دونوں کو سپرد خدا کرتا ہوں اور خدا اس کو آپ کے ہاں میری آخری حاضری قرار نہ دے میں واپس جاتا ہوں اے میرے آقا اے مومنوں کے امیر اور میرے مددگار اور آپ ہیں اے ابا عبداللہ اے میرے سردار میرا سلام ہو آپ دونوں پر متواتر جب تک رات اور دن باقی ہیں یہ سلام آپ دونوں کو پہنچتا رہے کبھی رکنے نہ پائے آپ پر میرا یہ سلام اگر خدا چاہے تو سوال کرتا ہوں اس سے آپ کے واسطے کہ وہ یہی چاہے اور یہ کرے کیونکہ وہ ہے حمد والا بزرگی والا میں آپ کے ہاں سے جاتا ہوں اے میرے سردار اور خدا سے توبہ کرتا ہوں اس کی حمد کرتا ہوں شکر کرتا ہوں قبولیت کا امیدوار ہوں مجھے نہ امید اور مایوس نہ کرنا پھر آنے کی زیارت کرنے کے ارادے سے نہ کہ آپ سے اور نہ آپ کی زیارت سے مو موڑے ہوئے بلکہ دوبارہ آنے کے لیے اگر خدا چاہے اور نہیں طاقت و قوت مگر جو خدا سے ملتی ہے اے میرے سردار میں شائق ہوں آپ کا اور آپ کی زیارت کا جبکہ بے رغبت ہو گئے ہیں آپ سے اور آپ دونوں کی زیارت کرنے سے یہ دنیا والے پس خدا مجھے نہ امید نہ کرے اس سے جس کی امید و آرزو رکھتا ہوں آپ کی زیارت کے واسطے بے شک وہ نزدیک تر ہے قبول کرنے والا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد والچے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ جس مقام پر یہ دعا تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ سنیں اور آپ کی آنکھیں نم ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کاشا نئے بصیرت کے تمام سامعین کیلئے دعا کریں اور مجھا قیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نزدہ سن و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مجھے اجازت دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے